اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر سترہ سیونٹینوی دعا ہے جب شیطان کا ذکراتہ تھا تو آپ اس کے قید و مکر سے اور اس کی اداوت سے خدا کی پناہ مانگتے تھے اور خدا سے حفاظت چاہتے تھے کہ ہمیں شیطان سے بچا لے اور اس وقت امام علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے کیا دعا ہے کیا حسین الفاظ اور انداز ہے امام کا کہتے ہیں خدا یا ہم تیری پناہ کے طلبگار ہیں شیطان رجیم کے وسوسوں اور مکاریوں سے اور اس کی پیدا کی ہوئی عارضوں سے اس کے وعدوں اور اس کے دھوکوں سے اور چالوں پر اعتماد کرنے سے اور اس بات سے کہ اس کے دل میں ہمیں راہ اطاع سے بہکانی کی لالچ پیدا ہو اور وہ ہمیں تیرے گناہوں کے ذریعے زلیل کر سکے یا اس کی حسین بنائی ہوئی بات ہم کو حسین دکھائی دینے لگے یا اس کی ناغوار کی ہوئی چیز ہمیں بھاری اور سنگین معلوم ہونے لگے خدا یا اسے اپنی عبادت کے ذریعے ہم سے دور حکا دے اور اسے راہ محبت میں ہماری مسلسل کوشش کی بنا پر ٹھکرا دے ہمارے اور اس کے درمیان ایسا حجاب قائم کرتے جسے وہ چاک نہ کر سکے اور ایسی مضبوط دیوار بنا دے جس میں وہ شگاف اور درار پیدا نہ کر سکے یہ ہے وہ دعا جو امام علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کی ہے پہلی بات تو یہی ہے کہ اولاد آدم کے لیے سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا شر جو ہے وہ شیطان کا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا بہرحال بڑا ضروری ہے اس لیے کہ پہلے دن اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں تمام اولاد آدم اور ضروریت آدم کو گمراہ کروں گا اور آخر تک گمراہ کرتا رہوں گا اور وہ جو اس نے کہا تھا اس پر ڈٹا ہوا ہے لگا ہوا اور اپنی حضب اور جماعت کے ساتھ وہ سارے کام انجام دے رہا ہے مختلف انداز سے اولاد آدم کو گمراہ کر رہا ہے جس میں مذہبوں کا اختلاف قومیات کا اختلاف رنگ و نسل اور دوسری چیزوں کا تاثب اس میں بھر دیتا ہے اور اس طرح کے سارے عالمی فتنے جو ہیں وہ شیطان کے مصروف عمل رہنے کے بہترین شواہد ہیں اللہ مجوادی مزید لکھتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ اولاد آدم اپنی ناطاقتی کا احساس کر کے مالک سے مدد طلب کرے اور شیطان کے تمام حربوں سے محفوظ رہنے کا سامان فراہم کرے شیطان کا مسئلہ عالم اسلام میں اتنا سنگین ہے کہ بعض لوگوں نے اس کے وجود ہی سے انکار کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے تحفظ کا انتظام نہ کر سکے اور نیو ہی گمراہ ہوتے رہیں تاجب کی بات ہے یعنی شیطان کہتے ہیں کہ شیطان ہے ہی نہیں جب ہے نہیں تو آپ کو اس سے بچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہترین چیز اور بہترین بات یہ ہی ہے کہ بلکل سرے سے اس کا انکار ہی کر دیا جائے تو اس کا انکار کر دیا جائے تاکہ بات ہی سرے سے ختم ہو جائے کچھ لوگوں نے اس کا اقرار تو کیا ہے مگر اس کی مسلحت کا انکار کر دیا ہے کہ ایسے شخص کو باقی رکھنا حکمت و مسلحت کے خلاف ہے سیدھی بات تو یہ ہے کہ انسانیت کی درحقیقت آزمائش ہے اور اس کا وجود آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا شیطان نے روز اول ملائکوں کو گمراہ کرنے کے لئے مختلف شبہات کا اظہار کیا اور ہر طرف سے حکمت الہی کے اوپر اعتراضات کیے ان کے اوپر بوچھار کر دی اور ظالم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس کی عزت کے قسم کھا رہا ہے اور جس سے اقرار کر رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور پھر اسی کی حکمت پر اعتراض کر رہا ہے اس سے زیادہ دیوانگی کا تصور کیا ہو سکتا ہے یہ اللہ مجوادی کا حشیہ بتا رہا ہے کہ شیطان خدا سے کہہ رہا ہے تیری عزت کے قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا تو وہ عزت کے قسم کھا رہا ہے تو کتنا نادان ہے کہ خدا کی قسم بھی کھا رہا ہے اور خدا سے کی مقابلے میں ہے یہی کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آدم کو خاک اور مٹی سے بنایا ہے تو پروردگار نے بنایا ہے تو خالق سے لڑنا اور خالق کے مقابلے میں آنا اس سے بڑی جہالت اور دیوانگی کیا ہوگی لیکن یہ بھی ہے کہ پہلے دن جب اس نے کہا تو یہی کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن صرف تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ہوں لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ شیطان ایسا نہیں ہے کہ مخلص بندوں کے اوپر ٹرائی نہیں کرتا ہے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے یا ان کو بہکانے کی کوشش نہیں کرتا ہے وہ اپنے کام کا اتنا پکا ہے کہ جس چیز کے بارے میں خود پہلے دن اقرار کر چکا ہے کہ میں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا مگر اس کے باوجود بھی کوشش کرتا ہے تمام نبیوں کو بہکانے کی کوشش کی تمام مخلص بندوں کو بہکانے کی کوشش کی اگرچہ اس کو مو کی کھانی پڑی زلیل رسوہ ہو کر رامدہ درگاہ ہو کر مسلسل دھتکارا گیا مگر بہتحال وہ اپنے کام میں مگن ہے اور لگا ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ جب خدا اس نے کہا اور چیلنج دیا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو جو خالص ہو چکے ہیں ان کو نہیں بہکاؤں گا تو پھر ہمارے اور بندے کے اخلاص کا تقاضی یہ ہے کہ وہ خلوص کو خدا کی بارگاہ میں طلب کرے اور مالک کی بارگاہ میں مدد طلب کرتا رہے تاکہ اپنی طاقت کا غرور نہ پیدا ہو اور خدا سے یہ دعا مانگتا رہے کہ پروردگار یہ شیطان مجھے بہکائے گا غلط راستے کے اوپر لے جانے والا ہے لہٰذا اس کے مقابلے میں مجھے قوت اور طاقت عطا فرما امام علیہ السلام نے اس دعا میں ہمیں جو چیزیں بتائیں اس میں یہی ہے کہ شیطان ہمیں بہکاتا کس طرح ہے غلط راستوں کی طرف کس طرح لے جاتا ہے ان میں سے یہی ہے وَقَیْدِهِ وَمَقَائِدِهِ وَمِنَثِقَتِ بِأَمَانِيَ شیطان کے گمراہ کرنے کے اسباب اور مکاری اور چالوازی چند اسباب ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے کو لوگوں کا ہمدرد میں دیکھو آپ کا چانے والا ہوں ہمدرد ہوں میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں اور وہ مومن کو اپنی طرف کھیش لیتا ہے پیچھ میں رکھ کے ایک بات کہہ دوں کہ شیطان کا مطلب وہی ابلیس نہیں ہے جو جناب آدم کے پاس سامنے آیا تھا اور ان کے مقابلے میں آیا تھا وہ تو سب سے بڑا شیطان ہے مگر من الجنے والانس شیعتین جو ہوتے ہیں وہ آدمی وہ انسان جو شریر ہو وہ فرد جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے خدا سے دور کر رہا ہے وہ بھی شیطان ہے چاہے وہ انسان میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو یہ دونوں چیزیں ہیں شیعتین جو ہوتے ہیں بلی طرف راستے پر لے جانے والے انسان بھی ہوتے ہیں جنات بھی ہو سکتے ہیں بیوی بھی ہو سکتی ہے شوہر بھی ہو سکتا ہے باپ بھی ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہو سکتا ہے دوست بھی ہو سکتا ہے شاگر بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی جو آپ کو غلط راستے کے اوپر ڈائیورٹ کر دے اور گمراہ کر دے دیکھیں میں آپ کا بڑا حمدرد ہوں میں آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں میں آپ کی پیار میں کہہ رہا ہوں آپ کا نقصان ہو جائے گا گھاٹا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے آدمی پیار محبت سے کار مرتا ہے کہ آدمی سوچتے ہیں ہاں بھائی یہ تو بڑے خلوص میں اس نے مجھے اس طرح کا مشورہ دیا ہے جبکہ یہ غلط راستے کے اوپر لگانے کا طریقہ ہے تو امام نے یہی کہا کہ اس کا قید و مکر جو ہے وہ چالبازی وہ اپنے کو مرد مومن کا ساتھی اور اس کا بڑا حمدرد خیال کرنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ تمناوں کا حصول لوگوں کے اندر اتنی تمنایں بھر دیتا ہے کہ جہاں انسان حصول دنیا کو آسان تصور کر کے اسی کی دوڑ میں لگ جاتا ہے اور حلال و حرام سب کے فرق و نظر نہ دے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا تم یہاں پہنچ جاؤ گے وہاں پہنچ جاؤ گے اس میں رکھا ہے کیا یہ تو آپ کے لئے چھٹکیوں میں حاصل ہونے والی چیزیں پھر آدمی نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے شیطان سب کا فرق مٹا دیتا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے تیسرا یہ ہے کہ انسانوں کو وعدے دیتا ہے اور جہاں انسان کو ہر گناہ کے بعد یہ یاد ہو کہ خدا غفور و رحیم ہے اور انسان کی جرت گناہ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے یعنی کیا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے خدا مااف کرنے والا ہے رہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں ہونے والا ہے میں بخشوا دوں گا یا مااف کر دو گے بعد میں توبہ کر لینا اس طرح کے وعدے وحید دلاتا ہے اللہ بھی وعدے کرتا ہے اور شیطان بھی وعدے کرتا ہے جیساں کے پہلی دعا میں ہم نے ارز کیا تھا کہ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر شیطان بھی پکار رہا ہے اور رحمان بھی پکار رہا ہے مگر انسان ادھر جاتا ہے اسی طرح سے شیطان بھی وعدہ کرتا ہے انسان اس وعدوں کو کوئی یقین مان لیتا ہے اور رحمان کے اور اللہ کے وعدوں کے اوپر پھروسہ نہیں کرتا چوتھا جو طریقہ وہ اپناتا ہے وہ نقد اور ادھار کا ہے کہتا ہے دنیا تو نقد ہے کیش ہے اور آخرت ادھار ہے لہٰذا اقل مند انسان کو ادھار کے لیے نقد کو نظرانداز نہیں کرنا جو نقد اور کیش ملا ہے اسی وقت ملا ہے اس کو لے لو واقعی کو چھوڑ یہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے اسی لئے زیادہ تر لوگ دنیا لینے کی کوشش کرتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دین اور مذہب کو گویا تحاق دیتے ہیں اور اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور پانچوہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان ڈراتا ہے وہ خوف فقر ہے ارے اتنا نکال دوگے خمس دے دوگے زکاة دے دوگے تو غریب ہو جاؤگے کسی بھائی کی مدد کر دی رشتہ دار کی مدد کر دی کسی غریب کی مدد کر دی تمہارے پاس بچے گئی کیا تم غریب ہو جاؤگے غربت کا احساس دلا کر کارے خیر سے روک دیتا ہے اور انسان نہایتی آسانی کے ساتھ بخل کو دور اندیشی کا نام دینے لگتا ہے کتنے لوگ ہیں آپ سوچئے انیلیسز کیجئے سروے کیجئے دیکھئے جو مرنے والے ہیں اسی کرونا میں کتنے لوگ مرے اور دنیا سے چلے گئے اس بڑی بابا میں کس نے کتنا مال چھوڑا کتنی دولتیں چھوڑی کتنی پروپرٹی چھوڑی آدمی سوچتا نہیں میں جمع کر رکھوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا وہ ایسا کارے خیر کروں گا اس طرح کے کہ نہ جانے کیا کیا آدمی کے ارادے تھے اور وہ سارا مال جمع کر رکھا ہوا ہے اور آدمی اس کو خرچ نہیں کر سکا چلا گیا تمام وارثوں کے قبضے میں چلا گیا کتنا مال بینکوں میں پڑا رہ جاتا ہے کتنا مال ہے جو نہ وارثوں کو پتا نہ رشتہ داروں کو پتا نہ دوست احباب کو مطا اسی طریقے سے دوسرے لوگ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور روز قیامت اس کو حساب دینا پڑتا ہے تو یہ ہے وہ انسان کی کنجوسی اور چھٹا وسیلہ یہ ہے کہ ان کے عمال کو مزین کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ آن آم آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے کہ شیطان نے ان کے تمام عمال کو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان کو مزین کر دیا ہے یعنی برے عمال کو سجا کر سبار کر پیش کرنا رہے یہ تم نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا ہے جتنے بھی لوگ گناہوں کی طرف جاتے ہیں خاص طور سے جوانی کے نوجوانی اور جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اٹھتی ہیں بچوں کی جوانوں کی جو وہ غلط کام کرتے ہیں غلط کو غلط نہیں سمجھ کے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا آرٹ ہے یہ ہمارا فن ہے یہ چالاکی ہے یہ ہوشیاری ہے میرا ذہن دیکھئے میری ہوشیاری دیکھئے میری چالاکی دیکھئے کہ میں نے کس طریق سے یہ کام کر کے دکھا دیا سامنے والے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے تو یہ شیطان نے کیا کیا ان کے لئے ان کے عمال کو مسین کر دیا گیا جب اسلام آیا ہے تو اس وقت عرب کے ماحول میں اس وقت عرب کے حالات میں آپ دیکھئے کہ کتنے برے کام تھے جن کو وہ لوگ اچھا سمجھ کے انجام دیتے تھے آج کے موڈرن زمانے میں بھی ہمارے جوان ہمارے بچے بچیاں بلکہ پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے جو لوگ پورے راستوں کے اوپر چلے جا رہے ہیں وہ اس کو آرٹ سمجھتے ہیں وہ اس کو فن سمجھتے ہیں وہ اس کو ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں اس کو ہوشیاری سمجھا جا رہا ہے یہ کس نے کیا ہے سب کام شیطان نے کیا ان چیزوں کو مسین کر دیا دین ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے شریعت یہ بتا رہی ہے جس کو تم آرٹ سمجھ رہے ہو ہنر سمجھ رہے ہو آرٹ ہنر نہیں ہے کسی کا حسی مزاہ کرنا یہ تمسخور ہے مومن کا مزاہ پڑھانا ہے اور ایک انسان کا مزاہ پڑھانا یہ صحیح بات نہیں ہے کوئی بھی انسان انسان ہے اس کی عزت اس کی عابروں کا خیال لگنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ چلنا ضروری ہے اسی طریقے سے کسی کا حق چھیننا یہ بہادری نہیں ہے یہ قوت نہیں ہے جسے تم سوچتے ہو کہ تم دبنگ ہو لہذا جس کے ساتھ جیسا سلوک کرو یہ بزدلی ہے یہ آدمی کے لئے واقعا بہت سخت مرحلہ ہے کہ وہ کسی کا زبردستی کسی کا حق چھین رہا ہے چاہے بیوی ہو چاہے رشتے دار ہو قوم قبیلے والے ہو یا غیر ہو اپنے ہو پرائے ہو کوئی بھی ہو دوست ہو دشمن ہو اگر نہ حق کسی کا حق چھیننا جا رہا ہے تو اس کا نام طاقت نہیں ہے طاقت کا مطلب یہ ہے کہ جو حق دار ہے اس کو اس کا حق دلائے جائے اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو دوسرے کا حق نہ چھینو کسی نے اگر حق چھین رکھا ہے تو اس کو اس کا حق دلائے جائے یہ ہے جو شیطان مزین کرتا ہے تو اس طرح سے یہ پانچ چیزیں ہیں چھے چیزیں ہیں اور بھی چیزیں ہیں جو شیطان اپنے وہ راستے استعمال کرتا ہے امام علیہ الصلاة والسلام نے یہی دعا کی ہے وَقَیدِهِ وَمَكَائِدِهِ وَمِنَسْسَقَتِ بِأَمَانِيَهِ وَمَوَاعِدِهِ وَغْرُورِهِ وَمَسَائِدِهِ وَاِيَتْمَعَ نَفْسُ فِي اِلَّا لَنَا عَنْتَعَتِكْ وَامْتِحَانِنَا بِمَعْسِيَتِكْ اب پروردگار تو اس کو مشغول کر دے ایسا ہو کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکانے کی کوشش نہ کرے اور عارضو نہ کرے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ابلیزیس کا نام ہے اور وہ ساری دنیا میں اپنے جال پھیلاتا ہے کچھ وہ شیعاتین ہیں جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ہمارے بسنس کاروبار میں دنیا کے اٹھنا بیٹھنا ہمارا ان کے ساتھ ہے امام یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے دل میں ہمیں راہ تاز سے بہکانے کی تمہ پیدا ہو اس بات سے اس کو روک دے اور وہ ہمیں تیری معاصیت کے ذریعے زلیل کر سکے یا اس کی حسین بنائی ہوئی بات ہم کو حسین دکھائی دینے لگے یا نادگوار کی ہوئی چیز ہمیں سنگین معلوم ہونے لگے ہمیں اس سے بچا لیں دیکھئے امام نے وہی الفاظ رکھے ہیں کہ وہ ہمارے لئے مزین کرتا ہے سجاتا ہے یا کوئی چیز جو اچھی ہے وہ ہمیں بری لگنے لگتی ہے روزہ کون رکھے گا اتنی گرمی ہے لہذا آدمی بہنے بازی کرنے لگتا ہے یا خمس کون دے گا ارے یہ تو اتنا پیسہ نکال لیں گے تو ہمارے پاس بچے گئی کیا بچے کیا کھائیں گے بیوی کیا کھائیں گے جبکہ خمس دینے میں کتنی برکت ہے کتنی وبائیں ٹلتی ہیں کتنی بلائیں ٹلتی ہیں سب سے اہم چیز جو ہے کہ جو خیرات اور عطیات کرتے رہتے ہیں ان کی اولاد نیک ہوتی ہیں آدمی پیسہ بچا لے لیکن اولاد نالائق ہو جائے واقعا کسی نے سوال کیا کراٹی کہتے ہیں کہ کوئی سوال کرتا ہے اللہ پروردگار مجھے ایک باکس بھر کے نوٹ دے دے ایک پورا ٹرک بھر کے مجھے نوٹ مل جائے تو کہتے ہیں ادھر سے جواب آیا ٹھیک ہے آپ کے لئے ایک ٹرک نوٹ مل جائیں گے کرنسی مل جائے گی جو بھی آپ کو چاہیے سونا برا ہوا ٹرک مل جائے گا مگر آپ کو ایک بیٹا ملے گا جو اندھا ہوگا تو کہا نہیں چاہیے وہی ایسے ہی بیٹا ٹھیک ہے دوسرا سوال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ٹرک نہیں اس سے کم آدھا ٹرک مجھے نوٹ دے دی جائیں کہا ٹھیک ہے آدھا ٹرک نوٹ مل جائے گا مگر ایک بیٹی دی جائے گی جس کے سر کے اوپر پال نہیں ہوگی قبول ہے کہا نہیں پروردگار ٹھیک ہے میں تو ایسے ہی کہا ٹھیک ہے ایک بریف کیک ایک سندوق نوٹ مل جائے خوبصاری دولت مل جائے پروردگار دے دے ادھا سے جواب آیا کہ ٹھیک ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے مگر آپ کو ایک بیٹا ملے گا جو دیوانہ ہے ایک ساتھی ملے گا جو واقعا آپ کا بیوی ملے گی جو نافرمان ہے جس سے جھگڑا ہوتا رہے گا تو آدمی کہے گا نہیں بھائی ہمیں وہی زندگی چاہیے تو ارشاد پروردگار کی طرح سے جواب آتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم زیادہ اسرار نہ کرو تو ہم تھوڑا تھوڑا رخص دیتے رہیں گے تمہارے مقدر میں اور زندگی اسی طریقے سے جلتی رہے گی بلا وجہ کا اسرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کبھی کبھی ہم دولت کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ سے دولت مانگتے ہیں تو زیادہ دولت مل جاتی ہے مگر دوسری طرح سے وبائیں اور بلائیں آ جاتی ہیں انسان اگر خمس و زکاة اور خیرات نکالتا رہے تو اللہ ان بلاؤں کو ٹال دیتا ہے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو شیطان نے ناغوار بنایا اس کو ہمارے لئے حسین بنا دے اور جو چیزیں اس نے حسین بنائی ہے ان کی ہمیں صحیح شکل و صورت دکھا دے اور خدایہ اسے اپنی عبادت کے ذریعے ہم سے دور حقا دے شیطان کیسے دور جائے گا میں بار بار یہ بات ارز کرتا ہوں کہ آج کے سماج میں معاشرے میں بڑے شہروں میں خاص طور سے کسی نے کچھ پھونک دیا ہے کسی نے جادو کرا دیا ہے کسی نے جادو کرا دیا ہے یہ سارے وسوسے آتے ہیں اور ہم ہر اپنی برائی کا اجزام دوسروں کے سروں پر ڈال دیتے ہیں شیطان کو دور کرنا ہے امام کہہ رہے ہیں خدایہ اسے اپنی عبادت کے ذریعے ہم سے دور حقا دے یعنی اگر شیطان کو دور بھگانا ہے تو آسان طریقہ ہے وضو کیجئے مسلح پر کھڑے ہوئی اللہ اکبر نماز شروع کرتی ہے جتنی زیادہ زیادہ آپ نماز پڑھیں گے شیطان دور بھاگتے ہیں لگہ نماز کی شروعات بھی نہیں ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دینا شروع کیجئے ازان کے آواز سن کے یہ شیطان دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے عقامت کہیے شیطان دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اسے راہ محبت میں ہماری مسلسل کوششوں کی بنا پر ٹھکرا دے شیطان کو کیسے بھگانا ہے دور کرنا ہے خدا کی محبت کی راہ میں آدمیوں کو مسلسل کوشش کرنا ہے محنت کرنا ہے لگے رہنا ہے اور اس کے درمیان ایسا ہجاب قائم کر دے جسے وہ چاک نہ کر سکے اور ایسی مضبوط دیوار اٹھا دے جس میں شگاہ پیدا نہ ہو سکے تو بظاہر سی بات ہے کہ شیطان کے اور ہمارے بیچ میں درمیان میں وہ شگاہ وہ دیوار کیسے پیدا ہوگی وہ ایسے ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے پالے میں چلے جائیں جہاں سے شیطان کے لئے باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس کا دو ہول نہیں ہو سکتا اس کی انٹری نہیں ہو سکتی اس کے لئے نو انٹری کا بورڈ لگا ہے ہم ان لوگوں میں چلے جائیں اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی وہ منزل ہے کہ آدمی ان سے قریب ہو جائے سلمان و منہ اہل البیت اپنے کو اتنا ان کے کردار سے ملا دے کہ جہاں شیطان کے لئے نو انٹری ہے امام یہی کہنے کے پر وردگار اتنی عبادت کروں اتنی کوشش کروں کہ میرے اس کے درمیان میں ہجاب بن جائے جب ہجاب بن جائے گا تو پھر ہم سیف ہو جائیں گے اس نے خود ہی اقرار کیا کہ میں سب کو بیکا ہوں گا تیرے مخلص بندوں کو جن کو تنہیں پیور بنا دیا ان کو بیکا نہیں سکتا ہوں اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ دیوار اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ شیطان اس کو توڑ نہیں سو سکتا ہے اور ہمارے شیطان کے درمیان میں اتنا بڑا گیپ ہو جائے گا کہ اس کی رسائی ہم تک نہیں ہو سکتی ہے رب کریم سے یہی دعا ہے پروردگار اے میرے معبود اے میرے رب کریم امام سجاد علیہ السلام نے جو حسین دعائیں اور خاص طور سے اس دعا میں ہمیں شیطان سے بچنے کی راہ دکھائی ہمیں اس راستے کے اوپر چلنے کی توفیق نایت فرما زیادہ سے زیادہ کسرت عبادت گریہ اور زاری توبہ اور مناجات کی وہ دولت دے دے کہ جو ہمارے اور شیطان کے درمیان میں ایک پہتری انتیوار بن جائے اور جس کو وہ کبھی پارا پارا نہ کر سکے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں اور تیرے اہل بیت کے چاہنے والے اور امام زمانہ کے سچے ناصر و انسار میں شامل ہو جائیں بحق محمد و آلہ الطاہرین